بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین رجیم چینج آپریشن اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جس کا ووٹ بینک ڈیڑھ کروڑ کے قریب ہے اس کے تمام رہنما اس وقت جیل میں شاید مراد سعید کے علاوہ کچھ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ بچ گئے ہیں عمران خان کے علاوہ یا کوئی اور اکا دو کا لیڈر ہیں جو اس وقت جیل میں نہیں ہیں سکرپ رائٹر بڑا ہی کو فارغ بندہ جیل سے نکال کر سیدھا ٹی وی پر بٹھا کر ان سے کہلواتا ہے جی مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں اچھا مزے کی بات ہے مونس علیہ پرویز علیہ اور شیخ رشید پر ابھی تک کسی نے دباؤ نہیں ڈالا کیا آپ پی ٹی آئی چھوڑیں یا سیاست چھوڑیں سوچنے کی بات ہے فیاضل حسن چوہان پر دباؤ ڈالا لیکن مشہد حریم شاہ کا کوئی دباؤ تھا کہ وہ جس طرح بول رہا ہے کہ ایک دفعہ اس نے پہلے بھی اس طرح قرآن مجید رکھ کے شیخ رشید کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی تھی اور ایک دن پہلے اس کے نعرے لگاتے سنے ایک دن میں اس کا ضمیر کیسے بدلا خیر شیریز مزاری نے جو بتانا تھا صاف سا بتایا کہ وہ پارٹی چھوڑ نہیں ہے اور وہ بھی ایک لائن میں کہ میرے لئے میری فیملی میرے بچے اور میرے خوان سب سے پہلے پی ٹی آئی چھوڑو یہ آرٹیکل سکس کا سامنا کرو بہت بڑی فتح مبارک ہو جنہوں نے کروایا جمہوریت کے چیمپینز کو پانچ مرتبہ بہتر سالہ عورت کو جیل میں ڈال کے بلاخر سیاست سے علاق کر دیا ہے بلاول زرداری کو دھمال ڈالنی چاہیے اس پر کیونکہ یہ جمہوریت کا بہت بڑا چیمپین بنتا تھا بہت بڑا لیکن یہ چوہان ٹائپ جیسے لوگ یہ پڑے لکھے لوگ ہیں چھوٹے ذین کے لوگ ہیں شیری مزاری کو تو اور طرح ڈرائے گیا چوہان جیسے لوگوں کو اور طرح سے ڈرائے جاتا ہے ان کی ویڈیوز ان کی اور کام ہیں ان کو مختلف انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ ان سے پھر گھٹیا کام بھی کروایا جس طرح وہ باتیں کر رہا ہے یہ نیٹ کلین لوگ شیری مزاری یہ عزت سے سائیڈ پہ ہو رہے ہیں سیاست چھوڑڑے ہیں یہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑے سیاست چھوڑے ہیں شاہ محمود قریشی اسد عمر چودری پرویز علیہی سے ملاقات کرے گا ایک نیا پلیٹ فارم ڈھونڈے گئے ویسے مزے کی بات ہے میری دعا ہے خواہش ہے کہ یہ نون لنگ میں جائے اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیگم صدر صاحبہ کے ساتھ کام کریں ذرا وہ اسے ٹھنڈا کریں تھوڑا تندور تو ان کا بھی پہا ہوا ہے اس وقت شہباز شہیدوں کا دن منانے کے لئے چھوٹی دی بڑے اچھی بات لیکن بتایا نہیں کہ یہ شہدہ مطلب ہمیں تو چھ ستمبر سات ستمبر کا بتائیں کام از کمیں بتائیں تاکہ ہم سورہ یاسین پڑھیں دعا کریں شہدہ کے لئے اس دن چھوٹی کریں رجیم چینج کا وہی لندن پلان لیول پلائنگ فیلڈ جسے بار بار کہہ رہے تھے الیکشن لوگ کہتے ہیں نہیں ہو رہے نہیں ہو رہے میں کروں الیکشن لازمی ہوں گے عام حالت میں دیکھیں سیاسی جماعتیں الیکشن میں معیشت میں اپنی کارکردگی بیچتی ہیں اپنے منصوبے عوام کے سامنے رکھتی ہیں اپنے منشور عوام کے سامنے رکھتی ہیں لیکن جس ملک میں 38 سال دو خاندان اور تقریباً 35-40 سال ایک مخصوص جماعت جماعتی ہوئی سیاسی جماعت کارکردگی دکھانے کی وجہ ڈالر 306-320 کا بھی نہیں ملہ پیٹرول 270-80 کا بھی نہیں ملہ آٹے کی قیمت آپ کو پتا ہے دال چاول میں گائی بے روزگاری سوائے چند لوگوں کے چھوڑ کے پورا ملک دیوالیا پن اور بھوکے ننگے پیٹ ویسی مرنے مارنے کو دل کرتا ہے اب ان کے دامن میں ہے کیا سوائے بدنامی رسوائی دنیا بر کے اخبارات چور ڈاکو حرام کی کمائی پر بلیک کے پیسوں کا منی لانڈرنگ کے محلات عوام سے لوٹا اور نفرت اور حکارت جو عوام انہیں ووٹ کی صورت دے گی یہ لیول پلائنگ فیلڈ کے لئے تحریک انصاف کو توڑنا بڑا ضروری تھا نو مئی سے پہلے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا عمران خان کا راستہ روکنے کے لئے پھر نواز شریف اور زرداری کی ملی بھگت سے کمپنی نے نو مئی پھر آپ کو بتا ہے تحریک انصاف ایک پورا مند سیاسی جماعت کو دشتگر جماعت بنایا گیا یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح ایمکیم کو توڑا گیا تھا الطاف حسین کو مائنس کیا گیا تھا اس طرح شاید تحریک انصاف کو بھی توڑ کر عمران خان کو مائنس کریں گے لیکن وہ باہر نہیں گیا ملک چھوڑ کر نہیں گیا سارا پلان نہ کام ایمکیم نے بہت بڑی گلتی کی تھی بندوق اٹھا لی تھی وہ لوگ تو خیر عمران خان نے یہاں مہاتمہ گندی والا کام کی ایک گال پر تھپڑ مارو دوسرا بھی آگے کر دیا اب اس کے خوف سے یہ لوگوں کو دیکھیں آپ خوف سے دبا سکتے ہیں سپرنگ کی طرح اس پر ہاتھ رکھیں آپ سمجھتے ہیں دب گیا کامیاب ہے جو ہی آپ آتا ہاتھ اٹھاتے ہیں سپرنگ اچھل کر کہاں جاتا ہے یہ ووٹ کی طاقت جس طرح الطاف حسین مائنس ہوا تو اس کے بعد لوگوں کو لگا کراچیم کے عمران خان صحیح بندا سارے اس کی طرف آگئے ٹوٹ کے آگئے اور زیادہ پاور میں آگئی لیکن آج بھی وہی الطاف حسین لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے میں نے خود لوگوں کی باتیں سنیے ایم کی ایم کی ووٹو پر یہ ایمپورٹڈ حکومت آج بھی کھڑی ہے ورنہ فیس اے فارق زیاء اللہ کا مارشلہ لگا پیپلز پارٹی کے لوز ظلم و ستم ہوا سریعام کوڑیں مارے جاتے تھے ان کے موں کے قریب لوٹ سپیکر رکھتے تھا تاکہ ان کی چیخوں کی آواز دور دور تک جائے وہ آگے سے گلیاں دیتے لیکن جب بینظیر بھوٹو پہلی دفعہ پھر پاکستان جب آئی اور عوام ٹوٹ کر اس کے پیچھے گئی آج ترتالیس سال ہو گئے ہیں زرداری خاندان ایک نئی داستان لے گیا لیکن آج بھی پاکستان کی ایک صوبے میں ان کی حکومت موجود ہے کیونکہ وہ چیخوں کی آواز آج بھی لوگوں کے کانوں میں گھنچتی ہے اور وہ جی یہ بھوٹو لگا دیتے ہیں یہ بتالیس سال تک ان کا گلے پیچھا کریں گی یہ منصوبہ بڑا آسان ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں لائن واز شیف کو اور تین چھتائی ایک سری جو عمران خان لے سکتا اسے توڑ دیں خان جب اکیلہ رہ جائے تو پھر اسے نا اہل کریں یا جیل میں ڈال دیں ختم ہو جے پارٹی لیکن ایسا ہوتا نہیں تاریخ میں کچھ ایسی سیاسی جمعاتیں ہیں نیلسن منڈیلا کے سیاتھ ایسا بہت بڑی مثال ہے اس کے سارے لوگ اسے چھوڑ گئے جیل میں بھی ڈالا اور اس کے بعد انیس سو چورانوے مداز میں پہلا پہلا کالا ساؤتھ ایفریقہ کا صدر بن کے سامنے آئے اس کی پوری قوم کی اس نے زندگی بدل دی اچھا منڈیلا کے تو یہاں تو صرف سیاسی لوگ چھوڑنے منڈیلا کو اس کی بیوی چھوڑ گئی یہاں تو صرف یہ شاہ محمود خرشاہ محمود تو بھی کنفرم نہیں باقی کچھ لوگ تاریخ ہے ہندانوں کے قبضے سے نکلنے کی بات ہے اپنے بچوں کو انہیں مستقبل تاریخ نظر آ رہے ہیں اور جب بات بچوں میں ہیں تو سورہ انفال میں دیکھیں آل اور اولاد کی محبت انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت سے گریز کرنے پر مجبور کر دی اس کو فتنہ اور آزمائش کرا دی یہ تو پھر سیاست ہے اچھا آزمائش عام لوگوں کے لیے فتنہ ان جیسے لوگوں کے لیے ہیں اب دیکھیں فیرون کیا کرتا تھا اس نے مولد دی تھی وہ بچوں کو مارتا رہا مارتا رہا پوری قوم کے بچے اس نے مار دی کہ ایک موسیٰ بیدان ہو سکتا لیکن پھر بیچ سمندر میں ڈبو کے اللہ نے اسے سرپرائز دیا تحریک انصاف ایک جماعت نہیں ہے یہ ایک جنمن نظریہ بن چکا ہے عوام کے ذہن میں گس چکا ہے یہ کہ جب تک یہ مرد اہن عمران حان موجود ہے ووٹر سپورٹر ایک لمحے کے لیے بھی مایوس نہیں جتنے مردی لوگ سیاست چھوڑ دیں یہ اپنی جان بچا رہے ہیں دیکھیں تحریک انصاف کے یہ تو بڑے لیڈر ہیں یونین کونسل لیول کے تمام رہنما بھی پارٹی چھوڑ دیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہے عمران خان تمام نوجوانوں کو کھڑا کر کے پارٹی بنا لے گا یہ نظریہ عوام کے دل و دماغ میں بس چکا ہے عمران خان ساتھیوں کی جدائی پر گبراتا نہیں وہ ڈٹا ہوئے اسے پتہ عوام ساتھ ہیں وہ یہ سوچتے تھے کہ سیاست چھوڑ کر یا تو دوسری پارٹی میں چلے جائے ایسا نہیں ہوا اب آپ یاد رکھیں کل جب یہ پولنگ سٹیشن میں چھوڑ کے جانے والے جائیں گے یہ ووٹ اندر جا کے عمران خان کو دیں گے میں آپ کو یہ حلب دے کے کہتا ہوں پوچھیں ان سے میں جانتا ہوں لوگ اسے میری شیری سے بڑے اچھی کپ شپ ہے سیاسی جماعتوں میں یہ لیڈرشپ تیار ہوتی ہے بنتی ہے لوگ کہتے ہیں انہیں عمران خان کا جانشین کون ہوگا جماعت کا کہ بنے گا خان اگر دنیا سے چلا گیا شاہ محمود قریشی آئے گا پارٹی ٹوٹ جائے گی بکھر جائے گی پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے نون میں چلے جائیں گے نئی جماعت بنے گی لیکن اللہ کا پلین ہی کچھ ہو رہا ہے عمران خان کی زندگی میں یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے اس کی نیت کے حساب سے ملک کو چلا رہا ہے اب اس بہران میں وہ لیڈر سامنے آئیں گے جنہوں نے عمران خان کے بعد اس جماعت کو چلانا ہے ہمارے بعد ملک کو چلانا ہے یہ عمران خان کے بچے نہیں ہوں گے عمران خان کے خاندان کے لوگ نہیں یہ پاکستان کے عام لوگوں میں سے کوئی لیڈر ہو گا جس طرح ہندوستان میں عام آدمی ہیں دیکھیں اس نے پورے دلی کو فری بجلی فری تعلیم دے رہا ہے یہ موقع ہے ان لیڈرز کی اٹھنے کا کھڑے ہونے کا پارٹی اور اوچ پورو سارے آ جاتے ہیں سارا خوشیہ آپ سارے چڑھ پتے ہیں اب مشکل ٹائم پہ امتحان کے مشکل تو نہیں ہے امتحان کے ٹائم پہ کہ عمران خان نے جانا بھی تو ہے ایک دن کون چلائے گا نظام یہ ارتقاء کا عمل ہے اللہ کا نظام ہے عمران خان نے جو بات کی نا مجھے جو چھوڑ کے جانا جسے بالکل نہ روکو میں ان کے اوپر دباؤ سمجھ سکتا ہوں عمران یہ دیکھیں بڑے عظیم بندے گئے بجائے رونا دھونا ڈال دے وہ یہ ظلم کر گیا عوام کو مایوس ہی نہیں کر رہا وہ اس بہران میں خوشی کی باتیں بتا رہا اور اچھی بات ہے میرا بھی خیال ہے بوجی پچاس ساٹھ لوگ چلے بھی جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اب یقین جانے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پارٹی پچاس ساٹھ لوگوں سے نہیں کروڑوں ووٹ سے بنتی ہے یہ گلی محلے سے لے کر شہر گوٹ سے لے کر گاؤں گاؤں تک لوگوں سے ان سے پوچھیں جا کے باہر کون الیکشن یہ ہے دیوار پہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ جان بجانا بھی فرض ہے حدیث مبارکہ ہے دیکھیں کہ پوری کائنات کا ختم ہو جانا کسی شخص کے نہق قتل ہونے سے زیادہ ہلکہ ہے یہ تو پھر سیاست ہے اور یاد رکھیں حق پہ کھڑا ہونا بھی آسان نہیں ہے قریش میں ہزاروں کی عبادی میں تین سو تیرہ تھے غزوہ بدر میں اسی طرح کوفہ کی محتاد انداز ہے میرے ہم تقریباً چوبیس ہزار عبادی تھی صرف شہر کی بات کروں پھر یمن سے کچھ غلام تھے کچھ شمالی عرب سے وہ سارے ملا کے میں ان کی عبادی کی بات کروں لیکن کربلا کے شہدہ کا ذکر بہتر کا ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہونا آسان نہیں ہے بعد میں مختار سخفی نے جو کیا وہ اکلاع معاملہ ہے وہ پوری ایک دو دستان ہے میں ان کے ساتھ ملا نہیں رہا ہمارے لئے فلسفہ ہے نواز شریف سے دیکھیں انہوں نے پوچھا پوچھے بندہ ان سے ایف اے پاس لوگوں تم نے نکلوا کے نواز شریف کے لئے کیا 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 الیکشن نہیں کروایا نواز شریف جب بھی کروایا کون جیتا بین ازیر بھٹو کو مروایا اس کے بعد الیکشن کون جیتا بلکہ ذلفکار لی بھٹو مرا کون جیتا نواز شریف تک جیسے بندے کو بھگا دیا انہوں نے لوگ چوپرے نہیں نکلے اس کے لئے جس طرح عمران خانہ نے لیکن اسے لانے کی تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں یہ نواز شریف کی جیت نہیں ہے ان کو لانے والوں کی ہار ہے شیری مزاری پر نہ بات کر رہے وہ بوڑی عورت پانچ مرتبہ زلالت کا شکار ہوئی کیسے قربانی نہ دیں مشکل ہے بڑا ذل شاہ کی دیکھیں شہادت پر خود آئی جی پولیس کہہ رہے وہ ٹریفک خادثہ ہے اس کی قتل کے الزام ہے جو لوگ بیٹھے ہیں جیل میں ان کی زمانہ جج خارج کر رہے ہیں وہ خود جائی جی کہہ رہے ہیں کل کارڈیف میں برطانیہ میں مظاہرہ ہوئے اس مظاہرے میں دو لوگوں کی جان چلے گی ذرا سوچیں انگریز کی جان گئی ہے انگریز کی بات کرو جلاو گھرا ہوا مظاہرے ہوئے کسی کو دہشتگرر نہیں کہا مہا کسی پارٹی کو نہیں اٹھایا گیا فرانس میں مظاہرین ہوئے پولیس نے تشدد نہیں کیا اسرائیل میں لوگ ہفتوں سے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا جہاں تک شہدہ کی بات انہوں نے نوم ہی وہ تو بڑی گلتہ ہے اس کی تو ہر جگہ کنڈیم کرتا ہے سزا بھی ملنے جائے لیکن بے گناہ کو نہیں جنہوں نے کیا انہیں ضرور سزا ملے مجھے ساری بات میں ایک تشویشناک بات لگ رہی ہے وہ میں یروشلم پوسٹ کی خبر پڑھ رہا تھا جب کہ محمد بن سلمان اور نیتن یاہو کے درمیان دوسری دفعہ بات ہوئی ہے فون پہ بات ہوئی ہے میرے دونوں دفعہ جس میں سعودی وزیر خارجہ اس سے پہلے آپ کو بتا ہے فیصل بن فران السعود وہ اسرائیل کے وزیر خارجہ علی کوئن سے اس نے امان کے وزرائے خارجہ کے دفتر میں تقریباً تین چار گھنٹے ملاقات ہوئی اور اس سے پہلے سعودی ولی عید شہزاد سلمان اور ام بی ایس اور اسرائیلی وزیراعظم تیتن یاو کی ان کی پہلے بھی اٹھاریمنٹ کی بات ہو چکی ہے اس میں وہ کرنا چاہے ہیں ڈیل آف ڈی سینچری اس کے لئے اگلے چھے مہینوں میں اس پہ کام شروع ہونے لگا ہے لیکن فیلال ابھی وہ ریلیجیس ٹوریزم کے نام پہ اسرائیل اور سعودیہ کے بیچ ڈریکٹ فلائٹ آپریشن شروع کریں اس کے بدلے میں سعودی عرب فلسطین کے لوگوں کے لئے ان سے اسرائیل سے ریلیف مانگ رہے ہیں ان کے معاملہ ٹھیک کریں اب اسرائیل سے خان کی نہیں بنتی یہ آپ کو پتا ہے بن سلمان سے بہت زیادہ بنتی ہے تو اس لئے دیکھنا ہے انٹرنیشنل دباؤ میں ہم یہ درمیانی راستے ہیں جس کے لئے کافی کوششیں بھی ہوتی نہیں اس میں معاملہ ہے لیکن اب یہاں معاملہ کریں عمران خان کو گرفتار نہیں کرتے نائل نہیں کرتے تو پوری پارٹی لے جائیں ساری ساروں کو لے جائیں میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو خان دو تیہی ایک سریعہ سے جیتے گا انشاءاللہ پھر صورتحال اگر گرفتار کرتے ہیں کیا ہوگی وہ لائے عمل دیکھنا ہوگا دیکھیں خان نے بڑی حمد اور میند تو دکھائی ہے اس کے ساتھ ساتھ خان ایک بہت بڑا سہسدان ہے جیسے یہ لوگ بھول جاتے ہیں اس کے ہر وقت سلیف کے انڈر ایک کارڈ ہوتا ہے اور بہادروں کے ساتھ اللہ ویسے مدد کرتا ہے دلے رہا دے بھی ہیں کھڑا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے ہائی کورٹ اسلامباد کے بھی ویسے بھی حکم ہے کہ کسی بھی معلوم یا نامعلوم مقدم ہے عمران خان کو رفتار نہیں کرے جا سکتا اب کئی لوگ میں ایک صاحب ہیں بڑے میرے پیچھے لگ رہے مجھے ٹکٹ دلوا جائے میں کوئی عمران خان کا رشدار تھوڑی میں کیسے ٹکٹ دلوا لیکن نہیں جی وہ آپ بہرحال بندہ جان کھا گیا ٹکٹ دلوا جائے ٹکٹ دلوا جائے میں نے اسے اب کہا میں نے کہا دیکھو یہ وقت ہے اب میں نے اس کے میسیز کا اب جواب دیا میں نے کہا بھائی صاحب وقت آگیا ہے یہ وقت ہے آپ کے اندر لیڈرشپ کیر کوالیٹی اور میری دعا ہے کہ وہ سن رہے ہو میری ویڈیو ویسے وہ سنتے ہیں آج کا یہ پیغام ان کے لیے اور جیسے لوگوں کے لیے آپ کو لیڈرشپ کا بڑا شوق ہے سیاست کا بڑا شوق ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر بڑے گٹس ہیں آپ پارٹی کو پاکستان کو ان کے لیے بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں جو بڑے لوگ سوچتے ہیں اس طرح یہ وقت آپ کے لیے آگیا ہے اللہ نے آپ کو موقع دے دی ہے میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے مائیں قربانیاں دیں یہ جو پیپلز پارٹی یہ لوگ یا آپ کو ایون مسلمی نون کے کچھ لوگ یا اس سے پہلے ماضی میں جو لوگ ایون یہ رانہ سناؤلہ ٹائپ جیسے لوگ ان لوگوں نے بھی مارے کھائی ہیں ان لوگوں نے بھی اس دور میں مارے کھائی ہیں رانہ سناؤلہ کی موچے انہوں نے لڑا دی تھی یہ سب لوگوں نے کسی نہ کسی حد تک قربانیاں دی ہیں جو یہ یاشیاں کرتے ہیں آپ کے سامنے کسی حد تک کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ یاشی کرنا بلا شبہ عوام کی چوری کے مال میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتا لیکن ان کو لیڈرشپ کا حق مل جاتا ہے کسی حد تک کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے پاکستان کے لیے اپنی پارٹی کے لیے قربانی دی ہے پارٹی نے انہوں نے پروموٹ کی ہے آج جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا مقام بنائیں تو یہ تخریب میں تعمیر کا عمل ہے آپ کے سامنے اس وقت پلیٹ فارم حاضر ہے لازمی سی بات ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے پھر آپ کوئی اور کام کریں اور بہت سارے کام آپ کے کرنے کے لیے پہلے تو پیسے لے کے ویزا لے کے چلنے جائیں باہر وہاں کوئی اور نوکری شکری ڈھونڈ لیں کچھ کر لیں اپنی زندگی آرام سے گزاریں لیکن اگر آپ کے پاس بڑا مشن ہے آپ کے ذہن میں ایک سوچ ایک ویجن ہے پھر آپ کے لیے اس وقت بیسٹ ٹائم ہے جن لوگوں کو شوک ہے ایکٹیوٹیز کا اپنا نام بنانے کچھا ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں یہ ان کے لیے وقت ہے کہ وہ اٹھیں سامنے آئیں اور پر امن انداز میں اپنا جمہوری حق استعمال کریں عوام نے تو اپنا جمہوری حق استعمال کرنا ہے جو عوام سن رہے ہیں اس وقت مجھے امید ہے یہ ویڈیو بہت سارے لوگ دیکھیں گے اس ویڈیو میں یہی پیغام ہے آپ کا وقت آئے گا ایلیکشن والے دن اس سے پہلے آپ کی کوئی ضرورت نہیں اسی لئے امران خان بڑا ریلیکشن اس میں پتہ ہے کہ ان لوگوں کی مجھے کوئی ضرورت مجھے نہیں ضرورت یہ باہر نکل کے لوگوں کو لڑائی کرے یہ توڑ دو یہ بھی فیاضر حسن چوہان کی باتیں سن رہا تھا ایک تو آپ کو ایک اندر گریس بھی ہونی چاہی آپ کو نکلنے کا بھی ایک انسان جب تلقات چھوڑتا ہے تو ایک گریس کے ساتھ چھوڑے وہ جس طرح شیری مزاری چھوڑ گی اور لوگ چھوڑ گی لیکن جس طرح یہ چھوڑ کے جا رہا ہے مطلب کیا کہہ رہا ہے مطلب یہ تہائی ٹپیکل اور گندی سوچ کہ جی وہ آٹھ بندے تھے فلانے یہ کہا فلانے وہ کہا میں شام سریعہ عراق نہیں بنانا چاہتا فلان کل شام کو نارے مار مطلب تھوڑا سا تو وقت دے دینا تھا بھائی تھوڑا سا وقت دیکھیں حق کے راستے پر میں نے پہلے بھی بتایا چلنا بڑا مشکل ہے آپ اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر لیں کہ میں نے اس راستے پر اگر چلنا ہے اس کے لئے مجھے آگئے کی قربانی آگئے کیا میں ان قربانیوں کے لئے تیار ہوں اگر آپ کا دل دماغ اور اللہ کی آپ کے پاس نماز پڑھ گے آپ استخارہ کر لیں اگر آپ کو اللہ کی طرف سے مدد آتے کہ ہاں آپ حق پہ اور آپ کھڑے ہیں اور آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ کا دل اور دماغ اس بات کی اجازت ہے تو ڈٹ جائیں یقین کریں اس میں کوئی نقصان بھی ہو کوئی نقصان بھی ہو حق کی راہ میں وہ پھر آپ جانے اور اللہ جانے لیکن مشکلات آتی ہیں ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے اگر آپ نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے آپ سرندر کریں عزت سے گریس سے سائٹ پہ ہو جائیں کیا آپ کا کام نہیں کردار بدلیں گے لیکن معاملات چلتے رہیں گے دنیا کا نظام نہیں رکھتا آپ کے میرے نہ ہونے سے کبھی نہیں ختم ہوتا لیکن جو چیز رہ جاتی ہے کہ دیکھیں میں اکثر سوچتا ہوں قبرستان میں جائیں تو بہت سارے لوگ مرے پڑے ویسے ہی مر جاتے ہیں ایسے چلتے چلتے ہی مر جاتے ہیں ان کا پورا پورا خاندان مر جاتا ہے کسی ٹرافک حادثے میں لوگ جاتے ہیں بس پہ جا رہے ہیں پورا خاندان پورے کا پورا خاندان مر جا مر گئے اب اب کیا کیا جائے دعا کریں ان کے لئے ان کی بخشش کے لئے دعا کریں بس سبر کریں اللہ خود کہتا ہے میں ان اللہ معال صابرین میں سبر کرنے والا ہوں آپ بھی سمجھیں سبر کریں گے بس چلے گے چلے گے سارے اب کیا کیا جا سکتا ہے آگے موو آنا وہ اپنا ذہن بنائیں اور اللہ تعالیٰ سبر بھی دے دیتا ہے بڑے بڑے لوگ دیکھیں ابھی میں وہ ایک ابھی ای پی ایس کے ثانیے میں بڑے وہ میرے نام میرے ذن سے نکل گیا دو تین بچے ان کے جوان اس طرح فوت ہوئے ماشاءاللہ اپنے وہ پاکستان کے لئے بڑا کچھ کر رہے ہوں تو کرتے ہیں لوگ اللہ کی ذات ہے وہ خود حسلہ دیتی ہے مدد دیتی ہے اور جن کے ہم ماننے والے ہیں دیکھیں میں مجھے جو تبانائی دیتی ہے میں آپ لوگوں کو بھی مشورہ دوں گا مجھے تبانائی دیتی ہے اور طاقت دیتی ہے جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو بارہا ہوں اب با خدا یقین کریں یہ کوئی مسلک کا اس میں مسئلہ نہیں ہے کوئی شیعہ سنی وہابی بریلوی کی بات نہیں آپ لوگ پڑھا کریں کربلاہ کی تاریخ ضرور پڑھا کریں اس کے اندر پورا فلسفہ ہے اس میں سارا ایک ایک چپٹر جو ہے وہ پڑھیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ مشکلات پریشانیاں تکالیف آئیں اس میں سیاست ہے اس میں ہر چیز ہے خاندان کے ساتھ کس طرح رہنا ہے کسی کو وفا کس طرح کرنی ہے دوستوں کے ساتھ کیا کرنا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے ایک ایک اس میں آپ کے پاس جو ہے پورا پورا عمل ہے ضرور پڑھیں سٹڈی کیا کریں اس میں اللہ تعالی آپ کو اس میں ضرور بہت ساری مسائل جو آپ پریشانی ہیں اور میں یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا کچھ لوگ شاید مایوس ہوں تو خوشخبریاں سنانا ہمارا کام ہے مایوسی سے نکالنا ہمارا کام تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جتا ہے گبریا کریں یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں اور آگے دیکھیں انشاءاللہ بڑا کچھ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اللہ تعالی بہتر کرے گا دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خاص یاد رکھیں اگری ویڈے تک کے لئے اللہ حافظ